اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہیدہ راؤ امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے نالی ویسے تو ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن ہم کرکٹ لور ہیں ہمیں کرکٹ بہت پسند ہے کرکٹ سے لیٹڈ کوئی بھی خبر ہو ہم اسے سنتے ضرور ہیں اور کرکٹ کا ورڈ جہاں پہ آج ہے ہم سکرین پر دو منٹ کے لیے ٹھہر ضرور جاتے ہیں دوہزار اکیس کا سال تو ہونے جا رہا ہے ختم کرکٹ کے حوالے سے کچھ اچھی اور کچھ بری یادوں کے ساتھ لیکن دوہزار بائیس کا آغاز ہمارے لیے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بہال ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں نیوزی لینڈ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا دورہ جو ہے دوہزار بائیس میں ہوگا تو یہ کرکٹ لورز کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ کرکٹ جوہاں پاکستان میں دوبارہ بہال ہونے جا رہی ہے تو جیسے ہمیں کرکٹ پسند ہے اسی طرح کرکٹر سے لیٹڈ جو بھی خبر ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے اور ہمیشہ پاکستانی قوم کی جانب سے کرکٹر سے لیٹڈ جو بھی نیوز ہوتی اس کو پوزیٹیو وائپس ملتی ہیں پوزیٹیو نظر سے ہم اسے دیکھتے ہیں چاہے وہ کپلز کی تصویریں ہو یا پھر بچوں کی تصویریں ہو یا پھر وہ کہیں جا رہی ہیں مطلب جو بھی ان کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو بہت سراہتے ہیں تو آج بھی کچھ ایسی ہی نیوز ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں پاکستانی کرکٹر جب انٹرنیشنل ٹرکٹ کھیلے جاتے ہیں تو کہیں اپنا دل بھی چھوڑا آتے ہیں تو اپنے ساتھ ہمارے اب بھابیاں بھی لے آتے ہیں پاکستانی انٹرنیشنل بھابیاں جب باہر سے آئی ہی ہیں کوئی انڈین ہے اور کوئی اسٹریلین ہے اور پھر وہ پاکستان کی پوری قوم کی بھابی بن جاتی ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں وسیم اکرم کے سلطان ہے ان کی اہلیہ شنیرہ اکرم جن کا تعلق اسٹریلیا سے ہے ویسے اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ اسٹریلیا میں تھی اور وسیم اکرم کرکٹ چھوڑ چکے تو تو ان کی کہاں ملاقات ہوئی اور کیسے انہیں شادی کی تو آج اس سے بھی آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں کہ اس وسیم اکرم اور شنیرہ جو ہے ایک پرائیوٹ فنکشن میں تھے دونوں کسی کومل فرینڈ کی طرف سے مدعو کیے گئے تھے وہاں شنیر جو ہے وسیم اکرم کو بلی آنکھوں علی شنیرہ اسی ٹائم وسیم اکرم کے دل میں گھر کر گیا اور وسیم اکرم نے ان سے بات کرنے کا سوچ ہے کہ کسی طرح ان سے بات کی جائے اور ان سے تعلق جو ہے آگے بڑھایا جائے کیونکہ ان کو دل کو اچھی لگ چکی تھی تو انہوں نے جو ہے اپنے کومن فرینڈ سے شنیرہ کا نمبر لیا اور شنیرہ سے باتچیت کا صحصہ آگے بڑھا تو باتچیت کا صحصہ اتنا آگے بڑھا کے بعد محبت تک جا پونچی اور وسی اندر مشرقی روپہ اور ایک مشرقی لڑکی ہے ان کے اندر چھپی تو یوں شنیرہ اکرم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور یوں مسلمان ہوگی اور پاکستان کی بھا بھی بن گی تو اکثر خبروں کی زینت بنی رہتی ہے شنیرہ اکرم وسیم اکرم جو ہے دونوں کو سوشل میڈیا پر اکثر کوئی ایسی پکچر ایسی چیز لگاتے ہیں جو بڑی پوزیٹیف وائبز دیتی ہیں کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی انسان سوچتے ہے کہ انہوں نے کوئی پوزیٹی بات ہی کی ہوگی کوئی اچھی بات ہی کی ہوگی تو وسیم اکرم اور شنیرہ اکرم کا بھی کپلز کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہے جو ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں پوزیٹیف بات کرتے ہیں جیسے کچھ دن پہلے شنیرہ اکرم نے ایک پکچر شیئر کی تھی ساحل سمندر کی وہ صفائی کر رہی تھی اور پاکستانیوں کے پیغام دیا تھا کہ پاکستان کی صفائی کیسے رکھنی ہے تو یہ ایک بہت اچھا روپ لگا تھا پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں جتنا وسیم اکرم کرتے ہیں اور پھر ایک دفعہ انہوں نے شیئر کی تھی کہ پاکستان جو ہے بہت خوبصورت ہے تو اس طرح کی وہ بات اکثر پاکستان کے بارے میں کرتی رہتی ہے اور ان کی اکثر نوک چھوک بھی سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہے وسیم اکرم سے ریلیٹڈ وسیم اکرم کی جیسے کوئی دن پہلے انہوں نے ایک پکچر شیئر کی جو انہوں نے مونچے رکھی ہوئی تھی تو انہیں نے کروائی تھی انداز سے بیوی والے ان انداز سے کہا کہ مجھے اتروا کے گھر آئیے گا مجھے یہ آپ کا روح بالکل اچھا نہیں لگ رہا تو یہ نوک جھوک بھی ناظرین کی طرف سے بہت پسند کی گی تو آج بھی جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے وسیم اکرم اور ان کی اہلیہ اور شنیرہ اکرم وہ کیوں بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ راج جو ہے کراچی میں کوئی شادی تھی نہیں جی تقریب میں وسیم اکرم اور شنیرہ جو جاتے ہیں اور وسیم اکرم جو ہے شنیرہ کو وہاں ڈانس سکھا رہے دونوں ڈانس کر رہے ہیں تو اپنی انسٹاگرام پہ وہ شیئر کرتے ہیں یہ ویڈیو اور کیپشن دیتے ہیں کہ زینتہ راج جو ہے شنیرہ کو ڈانس سکھاتے ہوئے تو آگے سے شنیرہ کرم ریپلائی دیتی ہیں اوکے تو اس کی طرح سے سارفین کو بہت پسند کیا سارفین نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا اور اب تک بہت سارے لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کو اور اس کپل بہت اچھا لگ رہا ہے دونوں کی مسکراہت ہے دونوں کے چہرے پر جو ایک پوزیٹیو وائبز ہیں اور لوگوں کی دعائیں اور محبتیں سمیٹ رہے ہیں وہ سمیٹ رہا ہے یہ کپل رات سے جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو پاکستان کو ایسے ہیروز کی اور ایسے لیجنڈز کی ضرورت ہے وسیم اکرم جیسے جو ہمیشہ پاکستان کے بارے میں پوزیٹیو بات کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ تھی اس ویڈیو کی کہ ایک سر جب ہماری سیلیبریٹیز کی طرف سے کوئی ایسی ویڈیو شیئر کی جاتی تو اس میں کوئی ویڈیو کوئی ایسا سٹیپ یا ایسا کوئی ڈریس ہوتا ہے لیکن شنیرہ نے کوئی ایسا کچھ نہیں پہنا ہوا اور ڈانس بھی بڑا محظب بڑا طریقے سے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ناظرین کو زیادہ پسندہ رہا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کوئی بلگیریٹی ہوتی تو ہماری عوام پتہ ہے پھر کیا کہتی کہ یہ کوئی چیز نہیں تھی شیئر کرنے والی لیکن ایک اچھا پوزیٹیو سائن ہے کہ اللہ اس جوڑے کو ہمیشہ پوش رکھے اسٹریلیا کی ہیں لیکن پاکستان میں اب رہتی ہیں اور پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں جتنا وسیم اکرم کرتے ہیں اور ہمارے بھی اتنے ہی دل کے قریب ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتی ہیں اور جو پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے تو یقیناً دوہزار بائیس کا سال جو ہمارا کرکٹ کے حوالے سے بہت اچھا ہونے والا ہے تو اس سے کرکٹ سے لیٹڈ اور بھی باتیں آپ سے شیئر کرتے رہیں تو اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ